موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین امام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میسپون ڈاکٹر نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیونٹی ٹو نیوز میں اس وقت موجود ہوں گڑی خیروں میں اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہاں کے میڈیکل سوپیڈنٹ جو کہ ایم ایس کہلاتے ہیں ڈاکٹر محمود ریاض منگی صاحب سے اور اس وقت پوچھتے ہیں کہ اس وقت کرونا کی سچویشن چاہ رہی ہے خاص طور پر لوگوں میں آویرنس نہیں ہے ویکسینیشن لگوانے کی لوگ جس طرح لگانا چاہیے تھے حکومت پاکستان نے حکومت سندھ نے اتنی سہولیات دے دی کہ آپ میسیج کیجئے اور اپنی نزدیکی ترین سنٹر پر جا کے آپ ویکسینیشن جو ہے نہ کروا لیجئے پچھلے دنوں کچھ اپنی بھی ہوئی لیکن الحمدلیلہ حکومت نے اس کو پورا کر دیا اور لوگ پھر دوبارہ سے ویکسینیشن کے عمل سے شروع ہو گئے اور یہاں ان کا کتنے ایک سٹاف ہے میڈیسن کتنی اویلیبل ہے اوپی ڈی کا کیسے ہے اور صاحب پانی یہاں میں ہوئی سکتا ہے تو میں خود بھی دیکھ رہا ہوں ان سے بھی پوچھتا ہوں کیونکہ اگر ہاسپیٹرز میں مجلی نہیں ہوگی کوئی امرجنسیز آ جاتی ہے تو وہاں پہ معاملات کچھ تھوڑے سے علج جاتے ہیں اس حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر محمود صاحب کے ساتھ جو کہ یہاں ایم ایس ہیں گڑی اس نظر سے دیکھتے ہیں سر سے پہلے تو آپ مجھے تھوڑا سا یہ بریف کی دیگا اور یہاں پہ کتنی ایک ویکسینیشن لگ چکی ہے کتنی ایک آپ کے یہاں پر سٹاف جو ہے کام کر رہے ہیں سر یہ کورونا جو ہے بہت خطرناک بیماری ہیں اس وجہ سے ہم لڑ رہے ہیں پاکستان آپ ہم سب ساتھ لڑ رہے ہیں اور ہمارے یہاں ہم جو کورونا ویکسینیشن کے لیے تو موبائل ٹیمز چلتی ہیں ایک فکس پوائنٹ ہے ادھر چلتا ہے بارہ جو ہے اسٹاف ہے جو اس میں کام کر رہا ہے میل فیمیل دونوں ادھر ویکسینیشن کرتے ہیں کم از کم ڈیلی ہم لگ بگ دو سو کے قریب ڈیلی ویکسینیشن کرتے ہیں اس میں اور اب تک جتنے ہوئے ہیں تقریبا تین ہزار آٹھ سو کے لگ بگ ہو گئے ہیں ویکسینیشن پھر بھی ہمارے یہاں جو ہے اوئرنس کم ہے ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اوئرنس کریں کہ یہ خود آئیں لیکن کافی جو آپ دیکھتے ہیں کافی غلط باتیں افعائیں جو چلتی ہیں ان کی وجہ سے جیسے افعاء چلی کہ دو سال بعد مر جائیں گے یہ ایسی افعاء تھی جس سے کافی نقصان ہوتا ہے ہمارا ان کو پھر قائل کرنا پڑتا ہے ایسے آپ کرو پھر ان سے دوسرے جو ویکسینیٹ ہو گئے ہیں ان کا نام بتاتے ہیں بھائی دیکھو اس نے ویکسینیشن کرائی ہے اس کو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اتنی ڈیڑھ مہینے سے قریب ہمارے ویکسینیشن سائل رہی ہے ابھی تک کسی کو بھی کوئی بھی رییکشن نہیں ہوا ہے کوئی اسی کوئی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے اور ہماری ٹیم کی مہنت ہے اور سندھ گورنمنٹ کی بڑی کوششی ہیں وزیر الہسن سید شاہ صاحب کی بڑی مراد علی شاہ صاحب کی بڑی مہنت ہے اس میں اور میڈم آزرا پیچو صاحبہ اور سیکریٹری ہیلتھ اور دوسری جو بھی ہیلتھ کے ملازمین ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ ان کی مدد سے ہم اچھا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ہر دفعہ پاکستان لڑتا ہے ہر بیماری سے جیسے پولیو سے اس سے بھی ہم لڑیں گے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ اور سب کو ویکسین لگوائیں گے انشاءاللہ پاکستان کو کورونا سے ختم کریں گے اور پاکستان کورونا سے پاک ہو جائے گا ہمارے تقریبا ہمارے پاس سب میڈیسن آویلبل ہے ہم نے میڈیسن خرید لی ہے اور تقریبا ہمارے ہوتی ہے اور انڈور بھی ہوتا ہے ہم مریضوں کو میڈیسن انجیکشن ڈریپس انڈی ریپیز ویکسین بھی موجود ہے اے اس پی بھی ہے دوسری جو بھی ویکسین ہے ای پی آئی ویکسینیشن ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے بچوں کو اور لیڈیس کو لگتا ہے عورتوں کو اس کو لگاتے ہیں دوسری ریپیز ویکسینیشن لگتے ہیں ہم ان کو لگواتے ہیں اور سب ہمارے پاس میڈیسن سب موجود ہے ہمارے پاس سب جو بھی غریب آتا ہے غریب ہاسپیٹل میں ہی آتا ہے ہم اس کو میڈیسن فرام کرتے ہیں اے آئی وی ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہے ہم اے آئی وی ڈیلی لگاتے ہیں تقریباً دس پندرہ جو بھی جترے بھی آتے ہیں ہم سب کو لگاتے ہیں کسی کو بھی ایسا نہیں کہتے کہ آپ آج نہیں کل آجاؤں پیشنے دنوں نے ایک بڑی پاس چلی ہوئی تھی کہ کتا کارنے کی ویکسینیشن موجود نہیں ہے سان کارنے کی ویکسینیشن نہیں ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ نہیں نہیں ہمارے پاس ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اے آئی موجود ہے اے آئی موجود ہے آپ کہیں تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا نہیں نہیں بالکل آپ کی بات بہت بار ہے اچھا کورٹ کی جو آپ ڈوز لگا رہے ہیں وہ ڈبل ڈوز لگا رہے ہیں کہ سنگر ڈوز لگا رہے ہیں ڈبل ڈوز لگتا ہے یہ ویکسینیشن ہے یہ ایک سینو ویک ہے یہ سینو فارم ہے تیسری ایسٹرازینی کا ہے جس کا الگ الگ ہے سینو فارم پہ لگتا ہے اس کے اکیس دن کے بعد پھر دوسرا ڈوز اس کا لگتا ہے سینو لگتا ہے اس کے اٹھائیس دن کے بعد تو اس کا دوسرا ڈوز لگتا ہے اور اے زیٹ جو ایسٹرازینی کا کہتے ہیں ایک ویکسین ڈوز لگتا ہے اس کے تین مہینے بعد دوسرا ڈوز لگتا ہے پھر ابھی جو فائزر والی ادھر نہیں آئی پھر کہتے ہیں انہوں نے تھوڑا چینج کیا ہے ابھی کہتے ہیں کہ دوسرا دوسرا چھے ہفتوں کے بعد لگایا جائے یہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز کتنی ایک ہے ہمارے لیڈی ڈاکٹرز تین لیڈی ڈاکٹرز ہیں ایسے ایم ایسی 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 حوالے سے اپنے حملے کے حوالے سے سکاف کے حوالے سے اور یہاں آپ سے شنٹس کو یہاں پہ آتے ہیں وہ آپ سے سکیڑا فائٹ ہیں اور میں ساتھ ساتھ آپ کو مبارک بھی دیتا جاؤں جو میں نے سب سے پہلے دینی تھی آپ کو یہاں ایسی نیہ ہیں اس لئے آپ کو ایسی ایسی بھی میں ہمیں آئیوں کے ساتھ جو ایسی پیدت اور یہ ہمارا جو مرز جاتا ہے سب خوش ہو جاتے ہیں ان کو ہم میڈیسی مکمل دیتے ہیں جو بیسٹرپشن ڈاکٹر لکھا ہے اس کو میڈیسی پید دیتے ہیں آپ کو پاس میں نے دیکھا گا یہ ساتھی آئی بیٹھے تھے اگر اس طرح دی ایچو صاحب جس میں ان کے لئے سنٹرز آتے ہیں اگر مضمئن نظر آتے ہیں تو یہ خوش اسلوبی والی بار ہے یہ اللہ کے مہربانی ہے ہم کوشش کرتے ہیں انسان ہے انسان ہنڈر پرسنٹ کوشش کرتا ہے پھر مالک مدد کرتا ہے اللہ مدد کرتا ہے ہم مکمل کوشش کرتے ہیں کوئی غریب حالی نہ جائے کوئی ادھر سے جو پیشن آتا ہے جو ہسپیٹل میں آتا ہے غریب بھی آتے ہیں امیر کم آتے ہیں لیکن غریب زیادہ آتے ہیں اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کوئی غریب ہونا ادھر سے نارات ہو بسیل کہ ڈاکٹر ایک مسیح ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ڈاکٹر مسیح ہے ڈاکٹر جو ہے نا وہ جس طرح لوگ موسکی لوگوں میں آواز دے کہ ڈاکٹر چھویاں تیز کر کے بیٹھ رہے ہیں اس سے آتے ہیں میں بھی بڑھتا ہوں یعنی کہ ڈاکٹر بسیل کا مسیح ہے اس کو ہم کدمت کریں گے ہم کدمت خلق کے لیے ہیں جب وہ فیڈ میں آتا ہے تو اچھو نہیں جاتا ہے اسی بات نہیں ہے انسان کے جو آدمی ان کے بیو لگ ہیں خوش تو انسان اللہ سے بھی نہیں ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ پر کوئی بھی نہیں ہے انسان ہے کوئی بھی کوئی کر سکتا ہے میں کہوں کہ کوئی بھی انسان ادھر کوئی بھی میں کہتا ہوں ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے کسی نہیں کسی میں کوئی بھی کوئی بھی کچھ آمی ہے لیکن یہ جو بات کرتے ہیں یہ کافی انسان جو ہے نا بات کرتے ہیں اس سے نہیں ہے اس سے نہیں ہے کہ مسیحہ آئے اللہ نے مسیحہ مسیحہ ہی ہے مسیحہ ہی ہے سب کی حکومت کرتا ہے حکومت سن سے میں بزارش کرتا ہوں ان کی بڑی بڑی مہربانی ہے انہوں نے حکومت سن نے جتنا آسان وزیلہ صاحب نے اور میڈم آزرہ پیچوش صاحب نے سیکرٹر ہیلتھ نے اور دوسری جو بھی ہیلتھرزے ڈپارٹمنٹ سے سب واقعی ساں جو بھی ہے انہوں نے سب کی بڑی بڑی مہربانی ہے بڑی بڑی خوششیں ہیں اور ہم خوشش کرتے ہیں کہ جیسے یہ کامیٹا ہے اس سے زیادہ بھی اس سے زیادہ کامیٹی جو بھی رہتے ہیں کیسے بھی کرتے ہیں کیسے بھی کر گئے ہارسپیٹر کیلئے وہ ان کو ہم بھی منائیں گے وہ بھی اس سے میسج کریں کہ واجہیں ہم تو پھر بھی وزیلہ صاحب کو میں سیلوٹ کرتا ہوں انہوں نے بڑی مہربانی ہے میڈم آزرہ پیچوش صاحب سیکرٹر ہیلتھے دوسروں نے بڑی محنت کیے کورونا کو ختم کریں کیونکہ دوسروں صبح سے زیادہ سندھ میں یہ پروگرام چل رہا ہے اور ہم بہت خوش نصیب ہیں سندھ والے کیسے وزیلہ یا میڈم سیلوٹرہ پیچو صاحب جو سیلوٹ کرتے ہیں یہ پروگرام کے خلاف بہت بڑی جنگلہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں پہ سنٹر بہت اچھے طریقے سے سیلوٹرہ روسانہ جو ہے نا لوگوں میں جیسے میں پہلے بھی کہہ چکوں کہ اتنی عویدیس نہیں ہے اللہ کا احسان ہے کہ آجتہ آجتہ وینس ہا رہی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ ویکسینیشن لگائیں گے اور انشاءاللہ ایک دن دیکھیں گے کہ پاکستان کرونا سے فری ہو جائے گا اور یہاں پہ بہت اچھا ورکوٹ کر رہے ہیں ایمیس صاحب اپنے سٹاف سے بھی مطمئن نظر آتے ہیں اور خاص طور پر جتنے بھی پیشنٹس حضر آتے ہیں یہاں پہ مختلف لوگ میں مطمئن نظر آتے ہیں کہ بچھی طرح کوئی میڈیسن کی یہاں پہ شارٹ اچ نہیں ہے ویکسینیشن عام مر رہی ہے جس طرح پچھلے دنوں تھا کہ گھتے کارنے کی ویکسینیشن نہیں ہے سامپ کارنے کی ویکسینیشن نہیں ہے لیکن یہاں پہ اس قسم کا اس سنٹر پہ خاص طور پر کوئی ایشو نہیں ہے اور خاص طور پر یہ ڈاکٹسہ جو ہمارے امیس صاحب ہیں یہاں پہ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں سید مراد علی شاہ صاحب کا اور ہماری عدی حضراء کا کیس اور جتنے بھی ہیلت سے ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا ورکاوٹ کیا بڑا اچھا کام کیا کرونا کے دوریشن میں اور ابھی تک وہ کر رہی ہیں اور سندھ عوام خوش نصیب ہے کہ ان جیسے وزیرِاللہ ان جیسے وزیرِصیت اور ان جیسے سیکرٹری ہیلتھ ملے ہیں اور سندھ والوں نسلو دانیازی کے ساتھ ڈوکر نوید سیمٹی ٹو